موسیقی 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 دراصل یہ سوال نہیں ہے بلکہ ایک ختمان فیصلہ ہے کہ حضائی طور پر جاننے والے اور نا جاننے والے برابط لیکن قرآن مجید کا یہ سائے پر نازے بھماں اور واقع شام سے قدام زیادہ نوز کرنا یا تو یہ زمانے میں جائل اور آلی کو پرابط مجید کرتا ہے یا یہ جائل اور آلی میں پر کرنے کی ضروروں کو دیکھتا ہے یا یہ کہ ہم سے حفظ کرنے کے لئے اور تمیت کرنے کے لئے حضر فاصل طرح اندیانم نے حصہ مبارکہ کے لئے کہتا ہے کہ جاننے والے سے نا جاننے والے کا مقابلہ نہیں کیا ظاہر ہے کہ جو عالم ہے وہ عالم ہے اور جائل ہے وہ ظاہر ہے کیا مقابلہ ہو شخص کا کسی نہیں جانتا ہے اس سے جو جانتا ہے یہ معاملہ تو اقلی ہے اس میں کسی جنوں کی حدیث یا روایت یا تاریخ کے حوالے جاننے کی ضرور ہے یہ جو عقلی مسئلہ ہے کہ جانتا ہے وہ جانتا ہے اندرہ مجید نادی ربان صاحب ہمیں آتا برحان صاحب میں صاحب نیرانے والے جو عقل کے پتے کو جانتے ہیں آسانی تو یہاں بہت سکتے ہیں یہ نہیں ہے اس میں عقل کی بھی امکانات ہیں کہ پتہ جاننے والا کمسین ہو اور نہ جاننے والا رائی کو بڑا زندگی کا ہو اب بڑا پتہ نہیں جانتا کمسین پتہ جانتا ہے یہ حضور نہیں ہے کہ پتہ نہ جاننے کے باوجود پتہ جاننے والے کمسین دیر بات پر لوڈ پڑھیں وہ پتہ کیوں جانتا ہے آورت فرما رہے ہیں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اب اس سن رتیدہ ضعیر پر اس سن رتیدہ بھولے پر حیرت ہوئے کہ اس سے کیوں لڑا رہا ہے یہ پتہ جانتا ہے اس سے زیادہ ان لوگوں پر حیرت ہے جو اسی کی وقالت بھی کر رہا ہے کہنا ہم جائیں گے تو اسی کے ساتھ جائیں گے سلاوات انبر محمد آلہ محمد آلہ جو خوفت دعا کچھ نہیں ہیں وہ ببلہ میں کنیوں تک کیا ہو جائے لہل اللہ نے کہا جاننے والے اور نجاننے والے برابر نہیں ہو سکتے لیکن اس وقت جو بات میں آپ کی خدمت میں اپس کرنا جا رہا ہوں یہ جاننے والے اور نجاننے والے برابر نہیں ہو سکتے یہ تو صحیح ہے لیکن سبتہ نہیں نجاننے والوں کی بات نہ کریں آگر آج جاننے والوں کو پسکرہ کریں تو وہ بھی کئی طرح نہیں نجاننے والے تو بجانے کچھ نہیں جانتے انہیں جانتے ہیں اور آج کے امام امام حضرت 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 نے فرما کہ حضرت نے فرما کہ جاہل کو جنہوں بھی نہیں کہ وہ بندہ وہ عالم سے ہمارے ہم ہم جب علماء بات کرتے ہیں اور موزاد بھروف بھرماتے ہیں تو کہا کہتے ہیں واللہ او عالم یعنی ہم اتنا جانتے ہیں واللہ او عالم حضرت نے فرما کہ جاہل کوئی حضرت بھی نہیں ہے کہ وہ کہے واللہ او عالم حضرت نے فرما اس لی ہے کہ اگر کوئی جاہل واللہ او عالم کہے گا سننے واللہ یہ سوچیں کہ یہ معلوم ہے انکتاری میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ جانتا ہے اللہ 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 کہتے ہیں بدلوں کے عیبوں پر فردہ دالنے والا ہے فردہ کو بھی کرنے والا ہے لیکن بھدا کی قسم سرسارل ایوب بھی حالانکہ جہالت ایک ہے سمام عیبوں میں سے ایک عیب کا نام ہے مگر جہالت ایک ایسے عیب کو کہتے ہیں اسے سرسارل ایوب بھی جھوپانا نہیں چاہتا بلوان کا جہالاں کو جہالا ہے ایسے جہالت نے کہے لئے یہ ہماری کیا جہلت ہے ایک بات ہی ہم جائب نہیں ہے کہ اللہ کسی کی جہالت کو چھپایا اور اب بات وہاں آجائے گی اب چلนے کا مقصدرم جو نہیں جاندے وہ نہیں جاندے سرہاً دونر محمد آجائے جو اور نہیں جاندے oni جاندے جو جاندے ہیں وہ جاندے ہیں جو جاندے ہیں js amo yoro ہی ہوئے ہیں جو عاقی جاندے ہیں یا سے ہم آپ کچھ بوڑ ہوگا ہیں کہ جو جان کی آجائے ہیں یا سے خادان ہے ب continental نیکن ان کےowej ضرمیان میں کچھ بوڑ ہوگا ہیں کہ جو عاقی نہیں جاندے ہیں اور نہ ان میں نیو جان کی آتے ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جن کا علم ان کی ذاتی ملقیت آپ جلیائے گھرا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا علم ان کی ذاتی ملقیت ہم وہ لوگ ہیں کہ تو آگ میں سیکھتے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں کہ شیکھ کے آتے ہیں ہمارے آگ کے سیکھنے کی طریق پی Miguel بہت کرو ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو بھرگو جاید ہو کچھ بھی نہیں ہوجود یعنی ہمارے سپاہ سوائے جحالت ہے بھرگو سیکھا نہیں ہوتی جب دنیا میں آتے ہیں جو دیرے دیرے سیکھتے ہیں اور جب سیکھتے ہیں جب سیکھنا شروع ہوتے ہیں تو ان گنوں کا مٹھتا جاتا ہے جہالت گنوں کا دمٹھتا جاتا ہے اور کوئی بڑے سے بڑا عالم مشتہید آلم دوران جو بھی ہو افتدار اس کی جہالتی ہوتی ہے کیوں کہ یہ آگے سیکھنے حالوں میں اس کے بعد جو کچھ ہے وہ تب کذب کیا ہوا ہے آنسل کیا ہوا ہے کذبی ان اس کے بعد ہے تحسیلی ان اس کے بعد ہے آہ کسی گھار لیکن کچھ وہ لوگوں میں جو سیکھ کیا تھے کہ سیکھ کیانے والے کون لوگ ہیں کہ یہ وہاں کہ جنہیں اللہ علم عطا کرتا ہے شنطر کے ساتھ جیسے ملائکہ جیسے انبیاء آقوالوں نے اللہ نے چاہتا کہ جب پر اس نے کہا کہ میں زمین پر خریفہ بنانے والا ہوں تو پریشوں نے کہا پھر تو اسے بنائے کے جو زمین پر فردار کرے گا اس کا منطقہ بھی ہوتا کہ پریشے جانتے تھے کہ انسان زمین پڑھا کے فردار کرے گا اللہ چاہے آپ یہ انہیں آدموں مالات آلمون جو میں گانتا ہوں تو نہیں جانتے کہاں اس کا منطقہ یہ ہوا کہ پریشے پر خوزنا جانتے ہیں جتنا خدا نے انہیں عطا کیا ہے اس سے زیادہ یہ نہیں جانتے جناب یہ کہاں یہ منطقہ نے کہاں پرپتگار مجھے دکھا کہ تم ان سے کیسے زیادہ کرتا ہے تو اللہ نے پوچھا ہے براہین جو میں یقین نہیں ہے تو اللہ نے یقین تو ہے وہ یقین نہیں ہوا چاہتے ہیں اس سے منطقہ یہ ہوا کہ اماحین جو میں کی بس وہی ہے جو عطا کیا گیا ہے کیا تھا کہ چاہترین کے اللہ کی طرف سے کچھ عطا کیا گیا ہے لیکن ان کے درمیان وہ لوگ جن کا علم ذاتی ہے وہ کون لوگ ہیں جو اللہ براہ تبھید کروں یہ ادھر سے کہیں آنے والے لوگ نہیں ہیں آر محمد آئمہ تاہرین وہ ہیں کہ ان کے پاس نہ علم حاصل کیا ہوا ہے نہ عطا کیا ہوا ہے بلکہ علم ان کی ذاتی نتیت ہے بلکہ یہاں پر ایک جو کہنے تو یہ چاہتا ہے کہ یہ تو اس منزل کو فائد ہیں کہ یہی علم ہیں اور یہی عادی ہیں لگا رہا تاہمہ محمد آجا ہے اگر کسی کے پاس ان کی معاقبت آجائے تو اس سے بڑا عادیت بڑنی عمدت اور اس سے بڑا عائدت بڑنی عمدت جاہا ہے لگا رہا تاہمہ محمد آجا ہے رہا تاہمہ محمد آجائے رہا تاہمہ محمد آجائے بڑنی عمدت جاہیم ذاتی نتیت عطا کیا ہوا ہے لگا رہا تشکیب کریں میں آپ کی قدمت میں حضور بڑی عجیب بات میں محسوس کرنا پڑے لکے حضار تشکیب فرمائے یہ سے میں حسوس کریں گے کہ ذاتی علم اور تزویر حاصل کی ہے وہ علم اور ذاتی علم میں بلکل جیسے ذاتی شہے میں برت ہوتا ہے ہم ذاتی شہے سے تعبیر کر سکتے ہیں اور قرض بھی ان کو بیٹھ رہی ہے کہ ہم جیسے بچے بلے کہ کوئی مالیت چیزہ زیادہ پڑھائیے قرض جائیے یہ جو کہتے ہیں ہم ستاہ قرض جائیے اب یہ قرض جائیے آج لکھ آپ نے کسی قدر کو یہ کہتے ہوئے دنا ماں پڑھانا ہے پڑھا کے شتی کیجے یہ قرض جائیے کیا مطلب ہے اب روز کون آئے گا پڑھا کے شرح سے آنا پڑھتا ہے پڑھانا یہ بہت آئی پڑھا گئے اسی کو ادان کرتے ہیں دنا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مسالہ ایسا ہے کہ یہ وہ یہ جہی مندتر کیا جائے کہ یہ حاصل کیا گیا ہے آپ بہت فرمائے ہیں کہ یہ چونکہ کذبی ہے لہذا وہ یہ جہی مندتر کیا جائے کہ یہ حاصل کیا گیا ہے لہذا یہ دیرے 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 مندتر چلے گا لہذا وہ دیرے دیرے روز روز جائے بچہ فتہ لیکن یہاں جاں مصدرہ ذاتی شہ آپ نے اگر کسی سے کسی ذاتی شہ کا مطالبہ کیا مدران آپ نے کہا کہ آپ نے موٹوسائٹی پہر حوالے کر دیجے تو پھر جہاں بچے مارک نہیں بند دی کی کرس جائے آپ نے کسی سے موبائل کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ نے کوئی کہتا ہوا آپ نے نظر نہیں آیا کہ دیکھ ماں اگر قرض جائیے کہ یہاں جواز ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ذاتی جو ہے اس کے اندرال میں اس کے منتقل ہونے میں وہاں نہیں رکھے گا اگر ذاتی شاہ ملکیت میں ہے تو ایک دامے میں منتقل ہو سکتی ہے پس ذاتی ان کا نمازلہ یہ ہے آپ کے دسوئے امام امامی عاقی مزمقی ہے اور اندوستان سے کہا ہوا ہے کہ ہندی درمان کے لئے ہیں اگر حاجم بلے مور سے اسے دیکھ رہے ہیں تاہو اندوستان سے پوچھا کہ مولا یہ کام چرتا ہے یہ کیا بولا ہے تھا آجر نے فرما یہ اندوستان سے آیا تھا ہندی درمان کے لئے ہیں جب اس نے کہا کہ اماں نے کہا ہندی درمان کے لئے ہیں تو اب حاجم کہیں لے کہ پرسندے آسول میں چاہتا ہوں کہ میں یہ درمان سیکھوں تو یہاں کو کہنا چاہیے تھا کل جاؤ آپ سمجھیں یہ جو کہنا چاہیے تھا کہ کل جاؤ لیکن حضرت نے یہ نہیں کہا کہ کل جاؤ اس لیے کہ یو کہتا کہ اس کے پاس دین حاضر کیا ہو جا ہوتا ہے کہ آن جا ہمارے تھا یہاں چاہتی ہوں ہے پیدا ابو حاجم سے مولا نے یہ کہا کہ جاؤ ابو حاجم کا اندر ہی اگر لائے اب جو کندر ہی یہ کیا ہے تو حضرت نے اپنے لعا پر ذہن کل سنگری بڑھایا جہ سئی ابو حاجم نے اس نگری کو اپنے ذہن میں لکھا ذاتی ابو حاجم کی جانتی رہا برام ویلوانے کیا ہاں 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 دیارہ مندقی ہو گیا اچھا اس کی دو رہی لیں تو جان میرے پاس ہیں یہ قرآن یہ کہہتی ہے کہ ابو حاجم کہتے ہیں کہ میں نے جہ سئی مسکنگری کو اپنے ذہن میں رکھا دنیا کی ستر زوانوں پر بھی سے قاضی ہو گیا ایک بات ہو ذاتی ام اور قضبی ام کے ذریعان ایک پر اور بھی اپن یہ کہ ذاتی قضبی ام جو ہے یہ حاصل ہو جانے سے کمال پہلا نہیں ہوتا اس میں پریکٹس کی ضرورت ہوتی تجلگے بھی ضرورت ہوتی اگر کوئی کسی کوالک سے ملکل کرنے میں کسی کوئی کرنا چاہتا ہے میرکل کر رہا ہے وہی بھی کر رہا ہے تو کسی کوئی دن ہو جاتا ہے جیسے اسے دیگری پہ جاتی ہے یہاں یا پاس کوئی دیگری ملی تو کسی کوئی دکھو گیا لیکن سمجھ دارا اللہ پوچھنے کے تجربہ کیا ہے پریکٹس شروع کیا نہیں کی اب اگر کسی نے کہا کہ ہاں آپ اور وہ MPSP ہیں اور ان کا پچھے حصہ کا تجربہ ہے تو آپ کی اپنے پر اوٹ کرتا ہے کہ آمین کرتا ہے یہی مطلبہ بکالت کا فکیل تو آج ہی اسی دن ہو جاتا ہے جسے کنتیان سے کے لیتی حاصل کرتا ہے لیکن سب سے کلچے لوگا آپ سے پریکٹس شروع کی جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں جب سے فکیل ہو جانا کابی نہیں ہے یعنی پریکٹس کرنا بھی تو ضروری ہے کہا تھا آپ کو مالو پرچھے حصہ میں پسر ہیں مہلہ ساکھے پرچھے حصہ کے تجربہ لیتا ہے بڑی شرطی ہے بڑا ہے کہاں تھا یہ ہوا کہ آدم فکیل دوپٹر نے اسی دن ہو گیا حضید انہوں نے فالہ سے انہوں نے درستی سے درستگاہ نکلا تھا لیکن جب تک تجربہ پڑھنا گیا لوگوں نے اون پر یقین اور اجمالت کرنا جو نہیں گیا کیوں کہا تھا کیونکہ ذاتی علم ہے سب تجربی علم ہے لہذا یہ تجربہ ہو مرتا ہے یہاں مسئلہ کیا ہے امام علی و نفی نے جو علم ابو حاجم کو عطا کیا وہ اگر ذاتی علم نہ ہوتا تو ابو حاجم کہتے کہ وزن نے مجھے علم عطا تو کر دیا روڑ پر روڑ مجھے علم عطا کی حاضی ہو دیا ہی لیکن ابو حاجم کہتے ہیں کہ میں تو بلے با حاضی ہوا یا جب میں مار کے پیر سے روڑتا ہوا پیدا ہو رہا ہوں آپ کو خواب روائے نہیں ہوا اس سے اثر کیا ہوا اس سے اثر یہ ہوا کی کہ یہ ذاتی ہی مملئی ہوئی ہے خبر روڑے کی فرقوں کو حاجم کہا حاجم ملئی لینے پر آپریں رکھانےесте ہیں حاجم حاجم ہے ہے جنا ہوا اللہ 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 اللہ